وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رِسُولِهِ وَآلِ رِسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخَرْ فِي شَانِ حَبِيبِهِ وَحَبِيبِنَا وَرَسُولِهِ وَرَسُولِنَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب محبت کے ساتھ دروش شریف اور لیجئے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وباریک وسلِّم قابل صد احترام محترم المقام بزرگ و دوستو عزیز نوجوانوں بندہ ناجیس سے قبل آپ نے علماء کرام کے بیانات سمات فرمائے عیسیٰ علی ثواب کی اس بابر کا تقریب میں مختصر سے حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے حضرات محترم چونکہ یہ پاکیزہ محفل مرہومہ کے عیسیٰ علی ثواب کے سلسلے میں منعقد ہے اور اس کے لیے دعا مغفرت کے لیے منعقد کی گئی ہے پھر بھی آخر میں دعا کریں گے اور ابتدا میں بھی دعا ہے کہ مولا کریم اس مرہومہ بی بی کو جنت الفردوس میں مقامتہ فرمائے حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مختصر سا ترجمہ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا اور وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری بخشش فرما رَبَّ نَغْفِرْ لَنَا تو ہماری بخشش فرما وَلِئِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِمَانِ اور ان لوگوں کی بھی بخشش فرما جو ہمارے بھائی ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہم ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ تو ان کی بھی بخشش فرما صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل جو اللہ پاک کو پسند آیا تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بطور استحسان اس کو بیان فرمایا کہ مومنوں کا یہ طریقہ کتنا ہی اچھا ہے صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل اور ان کا یہ دستور کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ اپنے لئے بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مومنین کا یہ دستور شروع سے یہی رہا ہے کہ وہ اپنے لئے بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں بعین ہی اسی طرح آج بھی ہم اس مائی صاحبہ کے لئے بخشش کی دعا کے لئے حاضر ہوئے ہیں جس طرح کے صحابہ کرام اپنے سے پہلے ایمان میں سب قتلانے والے بھائیوں کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے تھے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس مرہومہ بی بی کی بخشش فرماؤں مزید قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے جو دعا ہر نمازی نماز میں پڑھتا ہے رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب نغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا یہاں سے نماز کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا ہے کہ نماز کتنا محبوب عمل ہے اور کتنا اہم معاملہ ہے کہ جس کی اقامت کے لئے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب اے میرے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی ربنا وتقبل دعا اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعاوں کو قبول بھی فرمائی اس کے بعد پھر اور دعا فرمائی رب نغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے پروردگار تو ہماری بخشش فرمائی اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائی اور ہر مومن کی بخشش فرمائی جس دن حساب قائم ہو جس دن حساب قائم ہو اس دن ہماری بھی بخشش ہو جائے ہمارے والدین کی بھی بخشش ہو جائے اور ہر ایمان والے کی بخشش ہو جائے یہ دعا آپ ہر روز نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے لئے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے والدین کے لئے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے مومن بھائیوں کے لئے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو میری گفت کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ ذرا باواز بلند پڑھ لیں سبحان اللہ جس نے ابھی تک سبحان اللہ کا کلمہ ادا نہیں کیا اپنی زبان سے وہ بھی اس برکت کو حاصل کرنے کے لئے ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیں سبحان اللہ حضرات محترم نماز کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے زمنا یہ بات سمجھاتا چلوں تاکہ مسئلہ بھی سامنے آ جائے اور وضاحت ہو جائے جب آپ نیت کر لیتے ہیں اور تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں تو نماز شروع ہو جاتے ہیں جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے اس وقت آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں جب آپ سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیں گے تو اس وقت آپ نماز سے باہر آ جاتے ہیں یعنی نماز آپ کی اب ختم ہو گیا آپ نے سلام پھیر دیا نماز کا اختتام ہو گیا اور نماز ختم ہو گئی تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام کی ادائگی تک آدمی نماز کے اندر ہوتا ہے نماز کے اندر ہوتا ہے اس نماز میں ہوتا ہے نماز کے اندر ہوتا ہے تو دیکھئے نماز ساری کی ساری اللہ کی عبادت ہے نماز ساری کی ساری کیا ہے اللہ کی عبادت آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے سنا پڑھی تعوض و تصمیعہ پڑھا سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کی بعد میں آپ نے تلاوت کی توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ میری طرف توجہ رکھیں ایک دفعہ با آواز بلند پھر پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بعد سبحان اللہ نماز میں بھی ہوتی ہے سبحانہ ربی العالی بھی کہتے ہیں سبحانہ کلہ ہم و بہم دیکھا سنا سے ہم شروع کرتے ہیں یہ اللہ کی تصویع سنا ہو گئی تعوض پڑھ لیا بسم اللہ پڑھ لیا الحمشریف پڑھ لیا قرآن پڑھ لیا پھر رکوع کر لیا سبحانہ ربی العظیم پڑھ لیا سبحانہ ربی العالی بھی پڑھ لیا یہ سب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کی عبادت نماز ساری کی ساری اول تا آخر اللہ کی عبادت ہے یہ ساری اللہ کی عبادت ہے تو آپ ذرا غور کریں اللہ کی اس خالص عبادت میں ہم اپنے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لئے بھی کرتے ہیں اور ہر مومن کے لئے بھی دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے حدیث شریف میں آتا ہے ادعاؤ ہووالعبادتو دعا کوئی ایک علیدہ چیز نہیں ہے دعا بھی عبادت ہے جب آپ دعا کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نماز کے اندر دروشری بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں اور السلام علیکہ ایوہاں نبیوں بھی پڑھ رہے ہیں یہ سلام ہے گویا نماز میں آپ نبی پاک پر درود بھی پڑھ رہے ہیں اور سلام بھی پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ نماز اول سے آخر تک خدا کی عبادت ہے اور اس کے اندر ہی یہ عمل ہے کہ تم نبی پاک پر سلام بھی پڑھو نبی پاک پر درود بھی پڑھو تو یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نبی پاک کی ذات اخدس پر دروشری پڑھنا اور سلام پڑھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے حضرات محترم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں میں نے ارض کیا کہ بخشش کی دعائیں مغفرت کی دعا مومنین کے لئے صحابہ کرام کا جو عمل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ہم نے اس کو لیا اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی بخفرت کی ہم نے اس کو لیا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بخشش کی دعائیں مومنین کے لئے مانگنا بھائیوں کے لئے مانگنا والدین کے لئے مانگنا یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور میرے آقا کے صحابہ کی سنت بھی ہے اب میں اس حال سواب کے موضوع پر دو چار احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق بخش ابو دعو شریف کی حدیث پاک ہے سحاستہ کی حدیث پاک ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے اپنی ماں کا نام لیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے فَأَيُّ الصَّدْقَةِ اَفْضَلُوْ کون سا صدقہ افضل ہے جو میں اپنی فوت ہونے والی ماں کے لئے کروں یعنی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اپنی فوت ہونے والی ماں کے لئے تو یہ ارشاد فرمائیں کون سا صدقہ افضل ہے تو میری آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ الْمَاعُوْ یعنی پانی عرب کے اس ریگستانی علاقے میں پانی کی بڑی قلت ہے لوگ پانی سے بڑے تنگ ہیں یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے کہ تم لوگوں کے لئے اللہ کی مخلوق کے لئے پانی کا بندوبست کر لو اور لوگ پانی سے استفادہ کریں تو تیری ماں کے لئے یہ بہت بڑا افضل صدقہ ہوگا اب حدیث شریف میں آتا ہے صحابی نے جب یہ مسئلہ اپنے آقا سے پوچھا اور حضور نے فرما دیا تو صحابی رسول حضرت سعید بن عبادہ نے اپنی فوت ہونے والی ماں کے لئے قوان خدوایا فَحَفَرَ بِعْرَن وَقَالَ حَاذِهِ لِأُمِّ سَعْدِ صحابی رسول نے کونے کا انتظام کیا یعنی پانی کا بندوبست کیا اپنی فوت ہونے والی ماں کے لئے اس کی روح کو عصالِ ثواب کے لئے یہ صدقہ و خیرات کا جو کام کیا پانی کا انتظام کیا پانی کا کونہ خدوایا فَحَفَرَ بِعْرَن کونہ تیار ہو گیا اور کونہ جب تیار ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا حَاذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ کہ یہ صادقی ماں کے نام کا کونہ ہے یعنی اے لوگو خدا کی مخلوق جب تک کوئی بھی اس کونے سے پانی پیتا رہے میں نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے کسی سے میں پانی کا معافضہ نہیں لوں گا میں نے یہ اپنی ماں کے لئے صدقے کی نیت سے کیا ہے تاکہ خدا کی مخلوق اس سے پانی پیے اور سواب میری ماں کو پہنچیں تو صحابی رسول حضرت سعید بن عبادہ نے یہ کہا حَاذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ یہ سعید کی ماں کے نام کا کونہ ہے یعنی جب تک خدا کی مخلوق اس سے پانی پیتی رہے گی سواب سعید کی ماں کو ملتا رہے گا یہ حدیث شریف سیاستہ کی عبودعو شریف کی حدیث سے پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث سے پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں میری آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا کی حدیث آپ نے سنیے ایک دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ جب کوئی آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے جیسے کہ آپ سن رہے تھے علماء کے بیانات اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے کام از کم نوے نیکیاں مل جاتی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے کیونکہ قرآن مجید کے ہر ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ میں نو حرف بنتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نوے نیکیاں اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو ہم تو مرہومہ کے کھاتے میں ثواب زیادہ سے زیادہ بھیجنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری جسال سواب کس محفل میں قبول فرمالیں حدیث شریف پیش کر رہا تھا میں نے عربی کی عبارت آپ کے سامنے بڑی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے ازا مات الانسان آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ان قطع عملہو اس کا عمل اس کا عمل فوت ہونے والے کا اپنا ذاتی عمل منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ نماز پڑھتا تھا فوت ہو گیا اب نماز نہیں پڑھ سکتا روزے رکھتا تھا اب فوت ہو گیا اب روزے نہیں رکھ سکتا قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب فوت ہو گیا اب قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرے گا صدقہ خیرات کرتا تھا جو جو وہ خام خود کرتا تھا اس کا ذاتی عمل اس کی وفات سے منقطع ہو جاتا ہے اور اس عمل ان قطع سے تین چیزیں مستثنہ ہیں اللہ من سلاستن مگر تین چیزیں تین چیزیں منقطع نہیں ہوتی آدمی بے شک فوت ہو جائے تین چیزیں ختم نہیں ہوتی یہ میری بات نہیں ہے یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے یہ میرے آقا اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے کسی دوسرے کی بات غلط ہو سکتی ہے آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے رسول کا جو فرمان ہے کائنات بدل سکتی ہے مصطفیٰ کی بات نہیں بدل سکتی ہے حضور نے فرمایا تین چیزیں ختم نہیں ہوتی تین چیزیں منقطع نہیں ہوتی اس انقطع کی عمل سے تین چیزیں مستثنہ ہیں وہ کون سی تین چیزیں جو ختم نہیں ہوتی وہ بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالی ہمارے اقدے جو ہیں وہ کھول دے پہلی جیسرکار نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ختم نہیں ہوتا مسجد ہے یہ صدقہ جاریہ ہے قرآن پاک کا کوئی درس ہے وہ صدقہ جاریہ ہے یا کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا عمل ہے جس کا ثواب جاری رہتا ہے لوگ اس سے فیدہ حاصل کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ کام ہوتا رہے گا مرنے والے کو ثواب بھی ملتا رہے گا مرنے والے کو ثواب بھی ملتا رہے گا وہ ختم نہیں ہوتا ذاتی عمل جو باقی کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں وہ ختم ہوتا ہے مگر یہ تین جیزیں ختم نہیں ہوتی صدقہ جاریہ بھی جاری رہتا ہے اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور ایسا علم چھوڑ گیا فوت ہونے والا کہ اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں مخلوق خدا کو نفع ہو رہا ہے لوگ آگے مسئلہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا اس نے آگے شگرد بنا دیئے حافظ صاحب تھے کاری صاحب تھے عالم تھے انہوں نے آگے بہت سے عالم بنا دیئے اور پھر قرآن پاک کے کاری آگے بن گئے اس سے آگے پھر ان کے شگرد پڑھ رہے ہیں وہ آگے اور پھر پڑھا رہے ہیں تو جب تک یہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا لوگ اس علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے میرے آقا فرماتے ہیں مرنے والے کے خاتے میں ثواب بند نہیں ہوتا ثواب اس کو ملتا رہے گا تیسری چیز کونسی ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایک صدقہ جاریہ ایک ایسا علم جس سے خدا کی مخلوق نفع حاصل کرے فائدہ حاصل کرے تیسری چیز جو میرے آقا نے اشارت فرمائی ہے وہ فرمایا ہے کہ او ولدن صالحن یدعو لہو ولد لڑکے کو کہتے ہیں یعنی اولاد صالح نیک یدعو لہو کے معنی دعا کرے لہو کے معنی اس کے لئے فوت ہونے والے کے لئے نیک اولاد دعا کرے تو یہ بھی کام ختم نہیں ہوتا نیک اولاد چھوڑ گیا مرنے والا فوت ہونے والا فوت ہو گیا پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے کوئی نیک بچہ چھوڑ گیا ہے نیک بیٹی چھوڑ گیا ہے نیک بیٹا چھوڑ گیا ہے اور ایسا نیک ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کر رہا ہے ادھر بیٹا دعا کرتا رہے گا ماں باپ کو سواب ملتا رہے گا پتہ چلا کہ مومن کا خاتہ جو ہے مرنے کے بعد بن نہیں ہوتا مسلمان اور مومن کو مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہتا ہے کوئی صدق خیرات کا کام کر دے کوئی نیک کام کر دے کوئی دعا کر دے کوئی اس کے لئے اس آل سواب کر دے اسی لئے اس آل سواب کیا جاتا ہے فوت ہونے والوں کے لئے کہ ایمان والوں کو سواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے آپ صدق خیرات کریں آپ کوئی کھانا پاکر غریبوں میں تقسیم کر دیں آپ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیں آپ کوئی کلمہ کلام پڑھ لیں جس کا سواب اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کو چونکہ دیتا ہے مسلمان کی روح کو سواب پہنچتا ہے اسی لئے اس آل سواب کا انتظام اور احتمام کیا جاتا ہے ایک اور حدیث شریف ابو دعوش شریف کے لئے سے پاک ہے سیاستہ کی میں نے تین حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں بات کو اختصار کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کے دو صحابی تھے جن کا والد مسلمان نہیں تھا غالباً آس بن وائل اس کا نام تھا تو دونوں بیٹے مسلمان تھے باپ کافر ہے بیٹے مسلمان ذرا کہہ دو سبحان اللہ برنبی کا کلمہ جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ ہی پڑھتا ہے نا باپ کے مقدر میں نہیں ہے اس نے نہیں پڑھا بیٹوں کے مقدر میں ہے وہ کلمے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ایمان بھی مقدر والوں کو ملتا ہے نہ ملے تو باپ کو نہیں ملتا مل جائے تو بیٹے بھی حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں دونوں بیٹے مسلمان ہیں جو باپ مرنے لگا اس کو پتہ چلا کہ اب مجھے موت نظر آ رہی ہے تو اس نے بیٹوں کو بولایا کہنے لگا ہے میرے بیٹو تم ایک اچھا نیکی کا کام کر لینا مجھے تو موت نظر آ رہی ہے مجھے نظر آ رہی ہے میں بچتا نہیں ہوں میں مر جاؤں گا مجھے موت نظر آ رہی ہے لیکن تمہارے ذمہ میں ایک کام لگاتا ہوں وہ کام ضرور کرنا بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہماری دین اور شریعت کے خلاف نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بے فرمانی میں نہیں ہوگا تو ہم ضرور کریں گے اور جو کام اللہ رسول کی بے فرمانی کا ہو وہ ہم نہیں کریں گے تو باپ نے کہا تم ایسا کرنا پچاس پچاس غلام خرید کر کے آزاد کر دینا یعنی ایک سو غلام پرانے زمانے میں آدمی بکتے تھے منڈیوں کے اندر لوگ خرید کر لے جاتے تھے ضرر خرید کر کے ان سے پر اپنا ذاتی کام کاج کراتے تھے اور ان کے وہ ضرر خرید غلام ہوا کرتے تھے تو کسی پکڑے ہوئے کی جان چھڑوا دینا یہ بھی بڑا نیکی کا کام تھا کسی کو جان چھڑوا کے اس کو آزاد کرا دینا یہ بھی بڑا اچھا ثواب کا نیکی کا کام تھا تو اس مرنے والے نے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم ایک سو غلام خرید کر کے آزاد کرنا یہ حدیث شریف ابو دعو شریف کے حدیث سے بھاگئے وہ مر گیا کافر تھا اس کے مرنے کے بعد ایک بیٹے نے بغیر پوچھے بغیر سوچے بغیر سمجھے بغیر مشورے کے اپنے باپ کی وسیعت کے مطابق جا کر پچاس غلام خرید کر کے آزاد کر دیئے اور دوسرا بھائی جو تھا اس نے کہا بھئی میں ایسے پیسے نہیں لگاؤں گا آخر غلام خرید آزاد کرنے ہیں ان کو کافی رقم خرچ ہوگی تو میرے والد کو اگر کوئی فیدہ پہنچے پھر تو میں پیسے لگاؤں گا اگر میں پیسے بھی لگاؤں گا اور میرے باپ کو فیدہ بھی نہ ہو تو میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے لہٰذا میں خود بخود یہ کام نہیں کرتا پہلے میں اپنے رسول سے مسئلہ پوچھوں گا میرے باپ کو اس کام کا فیدہ ہو پھر میں پیسے تو ضائع نہ کروں تو جا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھتا ہے صحابی رسول ذرا کہہ دیں سبحان اللہ اب مسئلہ پوچھنے والا صحابی رسول ہے مسئلہ بتانے والے خود اللہ کے رسول ہے اور میں آپ کے سامنے یہ حدیث شریف پش کر رہا ہوں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابو دعوش شریف کے حدیث پاکیس حاصلتہ کی حدیث شریف موجود ہے حضرات محترم جب اس نے حضور صریح یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی نے تو اپنا حصہ چکا دیا میرے ذمہ پچاس بندے پچاس غلام خرید کر کے آزاد کرنا میرے حصے والا باقی ہے حضور جیسے آپ ارشاد فرمائیں آپ فرمائیں گے تو میں کر دوں گا آپ فرمائیں نہیں فرمائیں گے تو میں نہیں کروں گا مسئلہ تو بڑا بہترین ہے نا آخر صحابی رسول تھا چودہ سو سال کے بعد یہ باتیں ہمارے دماغ میں آ سکتی ہیں کیا کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا تو صحابی رسول کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ میرے اس عمل کا میں آخر لاکھ روپے خرچ کروں پانچ لاکھ خرچ کروں دس لاکھ خرچہ کروں میرے باپ کو کوئی فیدہ تو اگر فیدہ نہ ہو تو پھر پیسے تو زیادہ نہ ہو جائیں تو صحابی رسول نے مسئلہ پوچھا تو میرے آقا نے دو تین حرفوں میں بڑا پیارا فیصلہ فرما دیا ذرا باوازی بلند پڑھ لیں سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا یہ مرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے یا کسی نیک عمل کا اس کو سلاجہ جزا ملتی ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی یہ صرف ایمان والوں کو ملتی ہے یہ صرف ایمان والوں کو ملتی ہے جو ایمان سے فارغ ہے وہ مرنے کے بعد ثواب سے بھی فارغ ہے اور جو ایمان کے ساتھ مرتا ہے وہ مسلمانوں کیا بھیجا ہوا ثواب بھی حاصل کرتا ہے حضور نے فرمایا ثواب ہر کسی کو نہیں پہنچ جاتا مرنے کے بعد ثواب ہر کسی کو نہیں ملتا ثواب پہنچنے کے لئے ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہونا چاہیے مرنے والا مسلمان ہونا چاہیے اگر کسی غیر مسلم کو آپ ثواب بھیجیں گے ثواب نہیں ملے گا کسی بد مذہب کو ثواب بھیجیں گے ثواب نہیں ملے گا کسی بے دین کو ثواب بھیجیں گے ثواب نہیں ملے گا ثواب اس کو ملے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے جو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جاتا ہے وہ پچھلے دروازے بند کر کے نہیں جاتا وہ مسلمانوں کی دعاوں کا مستحق بھی ہوتا ہے اور عصال ثواب کا حقدار بھی ہوتا ہے حضرات محترم توجہ فرمائیں وقت کی قلت ہے سرکار نے فرمایا مرنے والا اگر مسلمان ہوتا تیرا باپ تو کافر تھا تیرا باپ تو کافر تھا اس کو ثواب کیسے ملے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا تیرا باپ چونکہ کافر تھا اس کو ثواب نہیں ملے گا اگر وہ مسلمان ہوتا تو پھر کیا ہوتا فرمایا فعاتک تم انہو او حجج تم انہو او تصدق تم انہو پوچھنے والے نے غلام خرید کر کے آزاد کرنے کا مسئلہ پوچھا میرے آقا نے پورا مسئلہ کھول کے بتا دیا حضور نے پورا مسئلہ ہی بتا دیا کہ یہ بار بار بیچارہ نہ پوچھتا رہے میں آپ پوچھ رہا ہوں کہ غلام خرید کرنے کا سواب میرے باپ کو پہنچے گا یا نہیں پھر یہ پوچھے گا میں اگر حج کروں میرے باپ کو سواب ملے گا یا نہیں پھر یہ پوچھے گا میں کو صدقہ کروں میرے باپ کو سواب پہنچے گا یا نہیں پوچھنے والے نے بعد میں سوال کرنے ہیں میری آقا نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے سرکار نے فرمایا تم تو غلام خرید کر کے آزاد کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو ہاں تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو تم غلام خرید کر کے آزاد کرتے یا تم اس کے لیے حج پڑھتے یا تم اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو پھر تیرے باپ کو وہ ثواب پہنچاتا چونکہ تیرا باپ مسلمان نہیں تھا لہذا اس کو ثواب نہیں ملے گا تو ہمیں حدیث شریف سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے لیکن صرف ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں مسلمان کو ثواب پہنچتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کو ثواب پہنچتا ہے صرف ثواب ہی نہیں پہنچتا بلکہ مسلمانوں کی دعائیں بھی ان کو ملتی ہیں آخری بات اور اجازت حضرات محترم ہمارے بھیجنے کی دیر تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کی دیر تو نہیں ہوتا میں آپ نے کل شریف پڑھ لیا ایک دفعہ قلحو اللہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی ایک تہائی کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی دس ثوابوں کے برابر تین مرتبہ قلحو اللہ پڑھ لیں کتنا ثواب مل گیا تیس ثوابوں کے برابر تین مرتبہ قلحو اللہ پڑھ لیں تو تیس پاروں کے برابر ثواب آدمی کو اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے یعنی پورے قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم تین مرتبہ قلحو اللہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب ہمیں عطا فرما دیتا ہے پورا قرآن پاک اگر جو پڑا ہوا نہیں ہے نہیں پڑھ سکتا یا قرآن پاک کے پڑھنے سے محروم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب سے اس کو محروم نہیں کرتا کہ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں تم پورا قرآن پڑھنا تو چاہیے ہر مسلمان کو یہ نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے قرآن تو پڑھنا چاہیے مسلمان اور قرآن ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے گر تمہیں خواہی مسلمہ عزیزتن نیست ممکن جزبہ قرآن عزیزتن اگر ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے تم نہیں گزار سکتے پہلے قرآن پڑھو قرآن سمجھو اور قرآن پر عمل کرو پھر تم ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارو گے بلفرض اپنی جہالت کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے کوتائی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھا تو ہے تو کلمہ تو میرے مصطفیٰ کا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں کرتا کہ اے میرے نبی کے غلام اگر تو قرآن نہیں پڑھ سکا تو پھر تین مرتبہ کل ہو اللہ پڑھ لے تین مرتبہ کل ہو اللہ پڑھنا تیرا کام ہے پورے قرآن کا ثواب دینا میرا یہ حدیث شریف ہے دار کتنی کی روایت ہے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور فرماتے ہیں جو شخص کسی قبرستان سے گزرے گیارہ مرتبہ کل شریف بڑھے اور اس کا ثواب اہلِ قبرستان کی روح کو بخش دے تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ سمام قبرستان والوں کو دیتا ہے اتنا ثواب اس بھیجنے والے کو بھی دیتا ہے ہمارے کہنے کی دیر ہے اس کے پہنچانے کی دیر نہیں ہے بس یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں تہذیر الناز کے مصنف نے اس روایت کو درج کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں ان کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا جو بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ یقایق متغیر ہو گیا چہرے کا رنگ بدل گیا یعنی چہرے پر پریشانی کے اثار نمودار ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی نے پوچھا اے اللہ کے بندے تم مجھے پریشان لگتے ہو تم پریشان ہو کیا بات ہے تمہارے پریشانی کیا کیا وجہ ہے تم پریشان کیوں ہو تو اس آدمی نے آپ کے مرید نے عرض کیا یا حضرت میری والدہ جو فوت ہو گئی ہے میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے میری ماں کو قبر میں میری ماں عذاب میں مبتلا ہے ماں کہاں ہے بیٹا کہاں ہے ماں قبرستان میں دفن ہے روح اس کی نجانے کہاں گئی جسم اس کا قبرستان میں دفن ہو گیا بیٹا اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میری ماں عذاب میں پکڑی ہوئی ہے اس لئے پریشان ہے تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اس کو بتایا کچھ نہیں مجھے حضور کی حدیث یاد آگئی کہ ایک لاکھ کلمہ شریف یا پچھتر ہزار کلمہ شریف پڑھ کے اگر کسی ایسے مسلمان کی روح کو سواب بھیج دیا جائے جس کے اوپر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے توجہ فرمائیں بات ختم ہو رہی ہے حضرت محترم حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پاس اتنا کلمہ پڑھا ہوا پہلے سے موجود تھا میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب اے میرے پروردگار میرے اس مرید کی ماں کو جس کو عذاب ہو رہا ہے جو عذاب پکڑی ہوئی ہے یہ کلمہ ایک لاکھ جو میرے پاس ثواب موجود ہے جو میں نے پڑھ رکھا ہے اس کا ثواب میرے اس مرید کی ماں کو پہنچا دے تاکہ اس بیچاری کا عذاب تو ٹھل جائے دل ہی دل میں کہا باعواز بلند نہیں کہا اس کو بتایا بھی نہیں دل میں اللہ سے بات کی اللہ تعالیٰ تو دلوں کی جانتا ہے نیتوں سے واقف ہے ارادوں کو جانتا ہے تو وہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو اس مرید کے چہرے پر خوشی کے اثار ہیں اب وہ خوش نظر آتا ہے تو میں نے پوچھا اللہ کے بندے ابھی تو تم پریشان اب تم خوش نظر آ رہے ہو تو اس نے کہا یا حضرت میں خوش کیوں نہ ہو جاؤں میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے دونوں چیزوں کا بیق وقت یقین ہو گیا کہ نبی کی حدیث بھی برحق ہے اور مومن کا کشف بھی برحق ہے کہ واقعی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ میری ماں کے براللہ کی رحمت برس رہی ہے اتنی دیر میں کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ایک لاکھ کلمے کا ثواب یہ کلمہ شریف کیوں پڑھا جاتا ہے اتنی تعداد میں کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف پڑھیں گے مرنے والے کے لئے باعث رحمت ہوگا جتنا کلمہ شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ثواب بنے گا جتنا قرآن پاک پڑھیں گے کل شریف پڑھیں گے اسی لئے کل خانی کا احتمام ہوتا ہے اسی لئے اس حال ثواب کا احتمام ہوتا ہے کہ کس مسلمان کی روح کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اور کلمہ کلام اور خیرات کر کے اس کی روح کو ثواب بھیجا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی ہو تو دور کر دے اور اس کو اپنی رحمت نازل فرما دے اگر فوت ہونے والا نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا فرما دے اتنی تھوڑی سی دیر میں اللہ نے عذاب ہڈا بھی لیا رحمت بھیج بھی دی اور ثواب بھی پہنچا دیا تو پتہ چلا کہ ہمارے بھیجنے کی دیر ہے اللہ کے پہنچانے میں دیر نہیں ہے ہمارا کام ثواب پہنچانا نہیں ہے ہم ثواب نہیں پہنچا سکتے ہم کون ہیں ہمارا پاس کیا طاقت ہے ہم تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں اے پروردگار ہم آجز ہیں تو علا کلآ شہن قدیر ہے ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے مگر تو تو سواب وہاں پہنچا سکتے ہم تو نہیں جا سکتے نہ ہم کبر میں جا سکے نہ اس کی جہاں روح ہے نہ ہم وہاں جا سکے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ جو ثواب ہم بھیجنا چاہتے ہیں اے اللہ تو اپنے محبوب کے وسیلے سے اس کی روح کو یہ ثواب پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ جو قدیر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے پلک جھپکنے سے پہلے ثواب پہنچا بھی دیتا ہے رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ مرہومہ کی قبر پر تاک قیامت کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمائے اس آجز کلمات اللہ قبول فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین